بھارتی مسلمانوں پر مظالم کی گونچ برطانوی پارلیمنٹ تک پہنچ گئی ایوان میں ارکان پارلیمنٹ نے بھارت میں مسلم نسل کشی کی شدید الپاس میں مظامت کی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک گرمہ گرم بحث کے دوران برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے بھارت میں شہرد بل کے خلاف مظاہروں کے بعد بھارتی مسلمانوں کے خلاف پرتشدد کاروائیوں اور ان کی نسل کشی کی شدید مظامت کی ہے دیلی میں ہونے والے فسادات کے دوران اب تک پچاس سے زیادہ افراد حلاق اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں پچیس سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے تشدد میں اضافے اور پوراں نسلمانوں کو انتہا پسند قوم پرس حجوم سے تحفظ دینے میں بھارتی حکام کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا ہے بحث کا آغاز رکن پارلیمنٹ خالد محمود نے بھارت کی صورتحال میں سوار اٹھا کر کیا ہے انہوں نے فورن اور کومن ویلت امور کے سیکٹری آف سٹیٹ ڈومینک راپ سے بھارت میں تشدد کے حالیہ واقعات پر بیان جاری کرنے کو کہا ہے راپ کی غیر موجودگی میں فورن اور کومن ہیلت آفیس کے منسٹر آف سٹیٹ نائجل ایڈمنٹ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ نئی دیلی میں ہونے والے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں اور وہاں صورتحال اب بھی بہت کشیدہ ہے ایوان کو بتایا گیا کہ نئی دیلی میں برطانوی ہائی کمیشنر شہریت بل اور تشدد کی حالیہ صورتحال کی مونیٹرنگ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ برطانوی حکام جن میں فورن آفیس کے ایک وزیر لوچ تارک بھی شامل ہیں بھارت کے ساتھ مسلسل آپتے میں ہیں ہم تمام فریقوں سے تحمل کی اپیل کر رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ بھارتی حکومت بھارت میں رہنے والے تمام مذہب کے لوگوں کی تشویش کا اضالہ کرے انہوں نے کہا کہ ہم تشدد نسل کشی مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنانے کے تمام واقعات کی شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں